دلی میں لوگوں کو دوا کی کمی سے بینک ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے بھی جوجنا پڑ رہا ہے لوگ ڈاؤن آپ کی ہماری بھلائی کے لیے ضرور ہے لیکن اس سے تکلیف بھی اب ہونے لگی ہے کرونا کی دہشت سے دیش لوگ ڈاؤن ہے اور ادھر منڈیوں میں آگ لگی ہے آسمان چھونے کو بیتاب ہے سبجیوں اور فلوں کے دام ایشیا کی سب سے بڑی منڈی دلی کے آزاد پور منڈی میں ابھی سے ہی سبجیوں اور فلوں کے داموں میں اضافہ ہونے لگا ہے آم دنوں میں جو بھیڑ ہوتی تھی جو رونک ہوتی تھی وہ گائب ہے حالانکہ یہاں پر جتنی کونٹیٹی میں مال آنا چاہیے وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ کھالی کھالی نظر آ رہی ہے جو بھی دکانے ہیں جو بڑے بڑے جہاں سے پورے دیش بھر میں دلی کے الگ الگ علاقوں میں جو مال کی سپلائی ہوتی ہے لیکن کیا بجے ہے کہ یہ جو ہمیشہ بھری رہنے والی منڈی اتنی کھالی نظر آ رہی ہے وہ بھی تب جب لوگ اس سمیں سبجیوں کا اناج کا سٹوک کر رہے ہیں آم طور پر تین ہزار ٹرک سبجیاں اور فل دوسرے راجوں سے دلی آتے تھے لیکن اب اس میں 50 فیزدی کی کمی آئی ہے ٹماٹر بیعپاریوں کا کہنا ہے کہ 40 سے 50 ٹرکوں کے بجائے پچھلے کچھ دنوں میں کیبل 20 سے 25 ٹرک آ رہے ہیں اگر اس تحتی میں صدھار نہیں ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھ سکتی ہے کاروواریوں کی مانے تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے قریب 100 سے 150 گاڑیاں آزاد پور منڈی میں ہی فسی ہیں اور اگر یہاں سے سبجی اور فل چھوٹے کاروواریوں تک نہیں پہنچے تو حالات بتر ہو سکتے ہیں یہی حال دلی کے گازی پور سبجی منڈی کا بھی ہے لوگوں کو لگا کہ اسثانیہ بازار میں دام زیادہ ہے تو منڈی چلے آئیں لیکن یہاں بھی سبجی اور فلوں کے دام سبجی لگی بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے لیے جیادہ سے جیادہ سبجی لے کر کے جانا چاہتے ہیں اور لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی 21 دنوں تک لوگ ڈاؤن بنا رہے گا تو کیا سیچویشن ہوگی سبجی کے بھی دام کئی جگہوں پر بڑھے ہوئے ہیں دراصل گازی پور سبجی منڈی میں اوستن 17 سو سے 18 سوٹن مال آتا ہے نوراتر میں تو اس کی خپت اور بھی عدیق ہوتی ہے لیکن کورونا کے خطرے کی وجہ سے مہاراشت گجرات پنجاب اور بنگال جیسے راجوں سے سامان کی سپلائی میں کافی کمی آئی ہے ڈلی کے منڈیوں کا جب یہ حال ہے تو بازاروں کا ہاپ سمجھ سکتے ہیں اتری ڈلی کے ویجائے نگر میں پچھلے ہفتے سے فلوں کے داموں میں قریب 20 روپے پرتی کلوں کی بڑھوتری ہوئی ہے آپ کو میں دکھا دوں بھیڑ کوئی کم نہیں ہوئی ہے لوگ پورا پورا آ رہے ہیں سبزی کھڑی دنے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں کم سے کم ماسک نہیں تو رومال باندھے گھوم رہے ہیں اور یہاں پہ آج صبح سے پولیس نے ایک کام اور اچھا کیا ہے کہ پولیس والے گشت پر ہیں اور سارے دکانوں کے سامنے یہ اس طرح کی چاک سے سرکلز بنا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ تھوڑا تھوڑا دوری پہ رہے ہیں آپ اپنے ٹی وی سکرین پر اس وقت لوگ ڈاؤن سے پہلے اور لوگ ڈاؤن کے بار فلوں اور سبجیوں کے دام دیکھ سکتے ہیں دلی کی کشم کشت صرف فلوں اور سبجیوں تاکہ ہی سیمیت نہیں ہے کورونا وائرس کے خطرے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیمشٹ کی دکانوں میں میڈیسین کی کمی گم دھیر ہو گئی ہے سینٹائزر سے لے کر ماسک کا ٹوٹا ہے یہ بتائیے سر کی یہ جو لوگ ڈاؤن ہے کورونا کے خطرے کے بیچ مسیبتوں کا امبار پڑ گیا ہے بینکوں سے پیسے نکالنے کے لئے لوگوں کی بھوڑ لگ گئی ہے حالانکہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کر رہے ہیں کورونا کے خلاف جنگ میں دیش 21 دنوں تک لوگ ڈاؤن ہے آج تو اس کا صرف دوسرا دن ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ جب دیش کی رازدھانی میں ہی لوگ سبچی فل دوا اور پیسے نکالنے کے لئے جوج رہے ہیں تو دوسرے شہروں اور راجیوں کا کیا حال ہوگا ڈلی سے انکیت یادب جیتیندر بہادو سنگھ انیشہ ماتھر کے ساتھ آج تک بیرو لوگ ڈاؤن آپ کے اور ہمارے بچاو کے لئے ہو کورونا سے بچنے کے لئے ہے لیکن دیش بھر میں کورونا کے لگاتار مریض بڑھ رہے ہیں اب تک چھہ سو چھپین مریض ہو چکے ہیں اس بیماری سے سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہر روز ہر دن ہر پل یہ آنکڑا بڑھ رہا ہے خطرہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے لڑنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے یا نہیں یہ بھی ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن ایسی استطیع میں آپ پر ہم پر عام لوگوں پر دوہری مار پڑھ رہی ہے دوسرے راجیوں میں پھل سبزے دودھ کی کمی ایک بڑی سمسیہ بن رہی ہے غریبوں کا سب سے برا حال ہے لکھنوں کی سبجے منڈی اور بازاروں میں آ کر کسی کو مسکرانے کا دل نہیں کرتا حالات ہی ایسے بنے ہیں کہ کوئی کیسے مسکرائے جیب ڈھیری ہو رہی ہے کرونا وائرس سے بچنے کیلئے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن لوگ ڈاؤن میں سبجی اور فل کے دام اچانک بڑھ گئے ہیں بابجود بازاروں میں مارا ماری ہے ہم لکھنوں کے سبجی منڈی میں ہیں اور سبجی منڈی میں سبجی بک رہی ہے سبجی جروری چیزوں میں آتی ہے سرکار نے صبح آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک اسے کھولنے کے نردیش دیئے ہیں لیکن سوسل ڈسٹنسنگ فالو کرنا ہے یعنی کی لوگوں کو دور دور رہنا ہے لوگ ڈاؤن نے مشکلیں پٹنا میں بھی بڑھا دی ہیں جس لالو کھٹال سے پٹنا میں ایک لاکھ لیٹر دودھ کی سپلائی روزانہ ہوتی ہے وہاں مویشوں کے لیے چارے کی بھاری کلت ہو گئی ہے انیس سو چارانوے میں لالو یادب نے تدکالین سی ایم رہتے ہوئے اس کھٹال کا اتخاطن کیا تھا اور انہی کے نام پر لالو کھٹال اس کا نام رکھا گیا اکیس دن کے لوگ آؤٹ کی وجہ سے عام لوگوں کو تو پریشانی ہو رہی ہے خاص کر جو گریب ہیں مزدور طبقے کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے لیکن دوسری ہی طرف جو جانور اور پشو ہیں ان کے لیے بھی اس لاکھ آؤٹ نے ایسا لگتا ہے جیسے مشکلوں کا امبار کھڑا کر دیا ہے ان پشو کے لیے چارہ ملنا جو ہے اب مشکل ہوتا جا رہا ہے سرکار کو اس پر دھیان دینے کی جہورت ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ راسنکار دھاری نہیں ہے ایسے ویکتیوں کے لیے ایسے پریواروں کے لیے کوئی ٹھوس یوجنا بنانے کی جبورت ہے کیونکہ 20 دن ابھی بانکی ہیں لاکڈاؤن میں اور اس کے بعد اگر بڑھتا ہے تو پھر کیا اسطیتی ہوگی کورونا کے ڈر سے ممبئی کے ایم پی ایسی سبجی منڈی بند کر دی گئی تھی اور لاکڈاؤن کے اچانک اعلان کے بعد منڈی میں سبجی اور دوسری چیزوں کی قلت ہو گئی ہے یہاں امید جتائی جا رہی ہے کہ کل سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہراشت کے پونے میں بھی لاکڈاؤن سے چھوٹے دکانوں میں سامان ختم ہو رہے ہیں جس کا اثر عام لوگوں پر پڑھ رہا ہے راستے بند ہونے سے سپلائی چین بھی پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہے یہ لاکڈاؤن کا دوسرا دین ہے پریشانیاں تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ایک اور جو چھوٹی گروسری کے شاپس ہے انہوں نے وہ سب قدم اٹھایا ہے جس سے آنے والے گراہک اپنے میں دوری بنائے رکھے ایک دوسرا کے پاس نہ آئے یہ سارا کچھ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سارا ہمارے پاس مال ختم ہو رہا ہے اور آگے سے ہم کو جو مین جو ہمارے مینڈلر ہے انہوں سے ہم کو مال سپلائی نہیں ہو رہا جیسا آٹا ہے توڑ دال ہے چاول ہے وہ سارا ہمارا شٹوک مطلب limited ختم ہو گیا ہے تھوڑا بہت ہے ہمارے پاس بر زیادہ شٹوک نہیں ہے ہمارے پاس یہ تو مہش شروعات ہے کرونا وائرس کے خلاب جنگ لمبی ہے کرونا وائرس کے سنکرمن کو روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بیچ ہمیں گریبوں کا بھی دھیان دکھنا ہوگا ہمارے ساتھ ہیں یہ گریب پریوار جو پچھلے دو دنوں سے لگاتار بھٹک رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہم دو دنوں سے کھانا نہیں کھائے ہیں کوئی انہیں گھر نہیں دے رہا ہے بھگا دے رہا ہے چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن میں ایسی سمسیہ آئیں گے لیکن ہمیں اور آپ کو ہار نہیں ماننی ہے گھر پر ہی رہنا ہے ہو سکتا ہے کہ حالات سودھارنے کے لیے لوگ ڈاؤن کا سمیں اور بھی آگے بڑھا دیا جائے لیکن ہمیں گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے موجودہ حالات میں سبجی فر دودھ اور ضروری سامان کا سوچ سمجھ کر استعمال کریں تاکہ آپ کی جیب بھی ڈھیلی نہ ہو اور آپ کی زندگی بھی سرکشت رہے لکھنوں سے کمار عویشیق پٹنا سے رویت سنگھ پونے سے پنکش کھیل کر کس ساتھ آج تک بیرو اپنا بچوں پریوار کا دھیان ضرور رکھنا ہے لیکن لوگوں کی مدد غریبوں کی مدد بھی ضرور کیجئے لوگ ڈاؤن سے اس سمیں پورا دیش بند ہے فیکٹریز لگر مالز ہر تک شیٹر ڈاؤن ہیں دیہاری مزدوروں کی مشکلیں ایسے میں کافی بڑھ گئی ہیں استطیع ایسی بن گئی ہے کہ لوگوں کی پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ پلائن کر رہے ہیں پلائن انہیں کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی پیدل نہ گاڑیاں چل رہی ہیں نہ ٹرین نہ پلین دیش میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ آنے جانے پر لگی ہے بابندی لیکن لوگ ڈاؤن کے باوجود نکل پڑا ہے دلی سے مزدوروں کا کارما کسی کو سیتاپور جانا ہے تو کسی کو رائے برے لی کوئی کانپور اور لکھنوں کے لیے نکل پڑا ہے لیکن یہ سفر آسان نہیں آخر ساتھ سو سے آٹھ سو کلومیٹر کی دوری پیدل کیسے تائے کر پائیں گے یہ لوگ الگ الگ راجیوں کے ہیں اور یہاں سے سیدھے پیدل اپنے راجیوں میں جا رہے ہیں کوئی اتر پردیش کا رہنے والا ہے کوئی بیہار کا رہنے والا ہے کوئی آس پاس بلند شہر آگرہ کا رہنے والا ہے یہ سارے لوگ اپنے گھروں کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں دلی سے ہی نہیں لوگوں کی زندگی لاکڈاؤن کی وجہ سے سنکٹ میں ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ شہروں سے تیزی سے پلائن کرنے کو مجبور ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر نہیں جا پائے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ وہ مجدور ہیں جو لکھیمپور سیتاپور کٹیہار ایسے ایسے جگہوں سے آ کر کہ انناو ایسے جگہوں سے آ کر کہ یہاں پر بقاعدہ مجدوری کا کام کرتے ہیں لیکن اب ان کے پاس نہ تو کھانے کو کچھ بچا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ان کو گھر جانے کا کوئی سادھن ہے اگر دیش میں کورونا کا زنکٹ نہیں ہوا ہوتا تو لوگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نہ مجدوروں کو گھر لوٹنا پڑتا نہ ہی کوئی کام بند ہوتا زندگی اپنی رفتار میں ہوتی لوگ اپنے کام پر ہوتے دیش آرثیق ترقی کی پٹری پر دور لگا رہا ہوتا لیکن حالات ایسے بنے کی مزدور کسان دیویان گریب مہلائیں اور چھوٹے کامگار کی آرثیق استطی بگڑنے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار نے گریب کلیان یوجنہ کے تحت گریبوں کے لیے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کی آرثیق مدد کا اعلان کر دیا ہے آج تک دیروہ کورونا سے جنگ لڑنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے لاکڈاؤن اس کے علاوہ کرونا وائرس کے خلاف کئی موچوں پر جنگ لڑی جا رہی ہے اور اسی جنگ میں پلس کے دو چہرے سامنے آئے کہیں پلس لوگوں کی مدد کرتی دکھائی دے رہی ہے تو کہیں سختی کے نام پر کئی بار پلس بنا وجہ لوگوں پر لاتھیاں بھی برساتی دکھی ہے یہ تو بس جھلک بھر ہے لوگ ڈاؤن میں سختی کا آرڈر کیا ملا برسانے لگے ڈنڈے نہ پوچھتا آج کی نہ کسی سے بار سیدھے وردی والوں نے کر دیا لاتھی چارج دیش بھر میں لوگ ڈاؤن ہے ایسے میں لوگوں کو گھروں سے باہر آنے کی منائی ہے جب تک کوئی وشیش ضرورت نہ ہو کچھ لوگوں کو اس میں چھوٹ بھی ملی ہے لیکن پولس والے کہاں سننے کو تیار یو پی کے وجنور میں بھی ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا لوگ ڈاؤن کے دوران دکان کھولنے والوں پر پولس والے ڈھوٹ پڑے شہر بدل گئے راجی بدل گئے لیکن پولس کی فطرت اور کام کرنے کا انداز نہیں بدلا مہاراشت کے اورنگ آباد میں سمپورن لوگ ڈاؤن کرنے کے لئے پولس نے بینا اجازت کے گھومنے والوں کو مرگا بنا دیا جب من نہیں بھرا تو ان پر جم کر لاتھیاں برسائی جس میں کوئی شک نہیں کہ کورونا وارس سے لڑنے کے لئے لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہی ہوگا لیکن یہ باتیں پولس کو بھی سمجھ نہیں ہوں گی کہ ڈنڈے کے دم پر لڑائی نہیں لڑی جاتی یہی وجہ ہے کہ نویڈا کی پولس نے لوگوں کی بھاگیداری سہی جنگ کو لڑنے کی ڈھانی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران پولس کرمی گربتی مہیلہ کی مدد کے لئے سامنے آئے پولس نے درد سے پریشان مہیلہ کو اسپطال پہنچایا فٹبات پر زندگی کاٹنے والوں کے لئے دلی پولس کی یہ جوان دیب دودھ بن کر سامنے آئے ہیں دلی پولس نے کھانا کھلا کر مشکل وقت میں ان کی مدد کی ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا نہ کوئی ہمارا پرپیج کیونکہ ہم آناؤنس کر دیں گے کھانا مل رہا ہے تو جو سرکشا چکر ہے ماننی پردان منتری نے جو مشن ہمیں دیا ہے ہم جس کا پالن کریں اس کا ٹوٹنے کا ہم ڈر رہے تو ہم سرپرائز جاتے ہیں اور لسٹ بنی ہوئی اس کے حساب سے کام کرتے ہیں گیترنگ بھی مینیمم رہے اور کام بھی ہو جاتے ہیں گروگرام کا یہ پریوار خاکی وردی والوں کی مدد تاعمر نہیں بھول پائے گا یہ چھاترہ لوگ ڈاؤن میں گریٹر نویڈا کے ایک پیجی کالج میں فس گئی تھی چوبیس گھنٹے سے کھانا نہیں ملا تھا چھاترہ نے ہیلپ لائن پر فون کیا تو گریٹر نویڈا پولیس نے چھاترہ کو گروگرام میں اس کے پریجنوں تک پہنچا دیا کورونا کی جنگ میں لوگ ڈاؤن ضروری ہے لیکن ان پولیس والوں کو اپنے ساتھیوں سے سیکھنے کی ضرورت لوگ بھی اپنے گھروں میں قید ہیں لیکن کچھ ایسے منترالے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پھر سے کریں گے دیکھ کاری گری زمانے کی وہی پتھر سا ہوتی گری زمانے کی وہی پتھر لوگ ڈاؤن تپ آلم کی چیئے اپنے گھر پریوار بچوں کی سرکشہ کی چیئے لوگوں کی مدد بھی کی چیز بلٹن میں فلال اتنا ہی نمسکار میں ہوں انجنا امکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر آن سبسکرائب کرنا نہ بھولے